بادشاہ تک کسی سواری سے جاؤں گا نہ اتروں گا اور نہ اپنی سواری کو اپنے سواری کو الگ کروں گا اگر جانے دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے تیرے بادشاہ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے میں واپس دارا ہوں یہ ہدایی کی ضرورت کسی ضرورت ہم کسی لالت میں نہیں آئے ہیں ہم بھیک مانگنے نہیں آئے ہیں ہم تیرا مال لوٹنے کھانے نہیں آئے ہیں ہم تیری شخصیت کو تسلیم کرنے نہیں آئے ہیں ہم تیرا غلام بننے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تو تجھ پر تجھ پر اپنی حکومت کو کرنے کے لیے آئے ہیں آکمیت والی ثبت لے کے آئے ہیں دوستم ڈر گئے ایک اکیلہ آدمی اتنی بڑی فوج کے سامنے لستم نے ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کو متاثر کرنے کے لیے چھوچو آپ ربعیب نے عامر کے لیے دونوں کتاروں میں فوج خدا کرنا اور ننگی تربار جس میں سونے کی مٹھیا تھی کس کی مٹھیا؟ سونے کی مٹھیا تھی اور اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ وہ آتے ہی ہماری فوج سے مرغوب ہو جائیں کہا جائیں مرغوب ہو جائیں متاثر ہو جائیں ساری فوج کو دو کتاروں میں اتنی قیمتی تلواروں کے ساتھ جس میں ان کی مٹھیا سونے کی تھی کھڑا کر دیا تھا سوچو اس سامی کو دیکھو کیا بہادر تھے کیا دل میں اللہ اترا ہوا تھا کیا اللہ کے خدانے کی عدمت تھی کیا اللہ کی صفات کی بہادری تھی جاتے ہی ان ساری فوجوں کو دیکھتے ہوئے کیا فرمایا ان مورتیوں کو کیوں کھڑا کر رکھا ہے ان مورتیوں کو کیوں کھڑا کر رکھا ہے ان سے نہیں ہوگا اللہ سے ہوگا کیا دعوت دے دیا اللہ کی اللہ کی بڑائی کا ڈنکہ بجا دیا ساری فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی کہ ہم نے تو اس لیے ایسا کیا تھا تاکہ ہم سے متاثر ہو جائے ہماری فوج سے متاثر ہو جائے ہمارے ہتھیاروں سے متاثر ہو جائے ہماری چمک دمک سے متاثر ہو جائے یہ تو الٹا ہم کو متاثر کر دیا یہ تھے صحابیہ سوکھا جن کے دل میں ذرہ کے برابر دنیا کی عظمت نہیں تھی بڑائی نہیں تھی اللہ تھا کون تھا اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی آج کا مسلمان سب کو بڑا سمجھتا ہے یاد رکھنا اور سب کی بڑائی کی گیت گاتا ہے اور اگر اس کے دل میں بڑائی نہیں ہے تو اللہ کی نہیں ہے کس کی نہیں ہے چار مرتبہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھے لیکن اس کا دل نہیں التا کہ اللہ بڑے اور وہاں صحابہ کہاں لیے تھا رستم کے دربار میں جا کر کہتے ہیں اللہ اکبر تور کے قلعے قلعے کی دیوانیں ہلنے لگتا ہے اس نے کہا جب تم یہ اللہ اکبر مدینہ منورہ میں کہتے ہو تو کیا تمہارے مدینہ کے مکان میں ہلنے لگتے ہیں کہنے لگے ارے بیعفور مدینہ کے مکان کیوں ہلے گا تیرا ہلے گا کیونکہ مدینہ والے سب اللہ کی خدرت سے اور اللہ کی ذات اور صفات سے واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں ہر وقت اس کا نام لیتے ہیں ان کے مکان کیوں ہلے گا تمہارا مکان سمجھا سلمان کہتا تھا اللہ اکبر کسرا اور قسر کے محل ان لے رکھتے تھے جسر زلزلہ آ گیا کہا گیا زلزلہ آ گیا اور وہ ڈر جاتے تھے یہ ان کے ایمان کی طاقت کس کی طاقت تھی ریوانو بس کی طاقت تھی یہ ان کے ایمان کی طاقت وہ ان کے ہمبر کے یقین کی طاقت تھی وہ خدا پر اعتماد حروسی کی طاقت تھی آج ہم سب اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو اپنا رب پسلین کرتے ہیں لیکن دل اللہ سے خالی ہے کس سے خالی ہے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہم کے مطمئن سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور دیکھو یہ صحابی ربی بن عامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں نیاتے قط کے صحابی ہیں جب رستم کے فوج کو دیکھا دو کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں اور میرے استقبال کے لئے کھڑے ہیں تو فرم کو فرمایا ان ان مورتیوں کو کیوں کھڑا کرنکھا ان سے نہیں ہوگا اللہ سے ہوگا اپنی تلواز چتروں میں سے نکالی چھوٹی جی تلواز لٹی ہوئی اور اس کو دکھایا تم سے نہیں ہوگا اللہ کرے گا کون کرے گا اللہ کرے گا اللہ سے ہوگا اکیلے تنہا نے ان کی ساری فوج کو ڈرا دیا اور دھمکا دیا اور اعلان کر دیا تمہاری تمہاری فوج سے اکیاروں سے نہیں ہوگا میرا اللہ کرے گا کون کرے گا انہا تنہا تنہا کرے خدرت والا خدا ہے سب کو متاثر کر دیا اور کسی سے متاثر نہیں سارے فوجی گردن جھکا دیئے سارے فوجی گردن جھکا دیئے اور یہ للکارتے ہوئے رستو کے دروازے پر پہنچ گئے جو بہت بڑا دروازہ تھا بہت بڑا محل تھا اور ساروں لوگ اس کے کمرے میں بیٹھ سکتے تھے وہاں پہنچے رستم کے سنتریوں نے ان کے فوجیوں نے ان کو روکھنا چاہا کاروک جائیے سواری سے اتر جائیے آپ کو ایسے نہیں جانا ہے ہمارے بادشاہ کا عدد کہ ہم تمہارے بادشاہ کو نہیں جانتے ہم اللہ کو جانتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں ہرے کس کو جانتے ہیں یہ ہے جرہ کی مانتے ہیں ہم تمہارے بادشاہ کو نہیں جانتے ہیں تمہارا بادشاہ نے تو ہم سے ملنے کی خواہد ظاہر کی ہے اور ہم کو دیکھنے کے لیے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں ورنہ تمہارے بادشاہ سے ہم کو ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ ہم باپس جاتے ہیں کیا جاتے ہیں اتنا سننا تھا کہ رستم اندر سے بھاگا دوڑا آیا ننگے سر ننگے پاو آیا اور کہنے لگا خبردار خبردار ان کو مت روکو میں نے خود بلایا ہے میں نے خود ان کا اکرام کرو ان کا اکرام کرو میں نے خود بلایا ہے وہ ان کے گھوڑے یا ان کے کھچر کو لیا آگے آگے چلا یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جہاں تک کہ اس کے دربار میں پہنچ گئے دربار میں پہنچنے کے بعد ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری اپنے قبضے میں کر لیا اپنے سواری اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر سوچا کہاں باندھیں کوئی کھونٹا کھونٹی نگدر نہیں آ رہا ہے تو دیکھا رستم داؤ تکیہ لگائے ہوئے جس میں سونے کا کام کیا ہوا ہے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے ٹیک لگا کے خوراں گئے چل پرے ہٹ اس کو ہٹایا اور اس کا تکیہ کھیچا اور اس تکیہ میں اپنے گدے کو پان دیا اپنے گدے کو پان دیا پھر آئے دندر آتے ہوئے بڑے غصہ وغصہ ور چہرے کے ساتھ بڑے روگ دب دبے کے ساتھ آئے اور آ کر کے اس کے پاس بیٹھ گئے فرمایا بہت تو کیا چاہتا ہے کیوں نے ہم سے کیوں بلایا وہ چھرا گیا کام گیا متاثر ہو گیا اور پھٹ سے اپنی زبان کو نرم کر دیا کہا کر دیا غصہ ختم روب ختم دب دبا ختم طاقت ختم حیثیت ختم ایک صحابی کے اس کی حرکت سے اس کا سارا روب دبا ختم ہو گیا سمجھے کہنے لگے تم یہ مت سمجھو کہ ہم تم سے لینے کے لیے آئے ہیں تم سے لینے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تم کو دینے کے لیے آئے ہیں ہم تم کو دینے کے لیے آئے ہیں کیا دوگے پھر فرمایا اللہ تعالی سنا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے کتنے بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تم کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں داخل کر دیں پاس یہ سننا تھا تو اس کی ہوش بڑھ گئے اور پھر دعوت دیا کہ ہماری بات اگر قبول کر لیتے ہو جو کلمہ ہم لے کر آئے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہو اللہ کو مان لیتے ہو اللہ کی قدرت کا یقین کر لیتے ہو اللہ کو اپنا معبود براہ پسلیم کر لیتے ہو تو تمہارا مال تمہارے پاس رہے گا تمہارا محل تمہارے پاس رہے گا تمہاری فوج تمہارے پاس رہے گی اگر نہیں قبول کرتے ہو تو تین دن کی محلت دیں گے تین دن کی محلت دیں گے سوچ لو اچھی طرح سے سمجھ لو اور اگر تین دن کے بعد تم نے قبول نہیں کیا تو اپنی چیتڑوں میں تلوار لپٹی ہوئی تھی چھوٹی سی تلوار تھی چیتڑوں میں سے نکالا اور نکال کر اس کو یوں دکھلایا کہ پھر یہ میری تلوار تمہارے ہمارے درمیان میں فرق کر دیں دکھا ملے یہ جرات تھی ایمان کی یہ طاقت تھی ایمان کی یہ تک دفعہ تھا ایمان کا یہ رد تھا ایمان کا آج مسلمان کے پاس سب کچھ ہے ایمان کا روض ختم ہوگیا اس کی چہرے سے ختم ہوگیا اس کی زندگی سے ختم ہوگیا اس کی اولادوں سے ختم ہوگیا اس کے کاروبار سے ختم ہو گیا اور اس کی گھنڈگی سے ایمان کا روز میرے دوستو ختم ہو گیا اس لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنا ہے اور محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کرنا ہے کس کے دار اللہ کو ساتھ کر لینا ہے اس کے لئے دعوت و تبلیغ کی محنت تو یاد رکھنا یہ بڑا بندے کی محنت نہیں ہے یہ چھوٹے بندے کی محنت ہے کیں بنے کی بڑا بن کے بھی چھوٹا بنوں بڑا بن کے بھی امیر ہو جاؤ ساری دنیا کی امیر ہو جاؤ پھر بھی چھوٹے بن کے چلو اور سب کو اکرام کرتے ہوئے چلو سب کی عزت کرتے ہوئے چلو سب کے ساتھ رہنے کی طاقت رکھو سب کے ساتھ میرے دوستوں خیر کا خیر کی حمت کرو اور ہر ایک کو اپنا بڑا سمان کے چلو تم کو انہوں نے بڑا بنایا ہے تم ان سب کو بڑا بنا دیں تو پھر اللہ وہ عزت دیں گے وہ کرامتیں دکھرائیں گے اور وہ تمہاری طاقت ظاہر کریں گے کہ ساری دنیا حیران ہو جائے گی اور پریشان ہو جائے گی اور تم کو اپنا بڑا تسلیم کرنے کی ہم بڑا نہیں بنیں گے ہم تو چھوٹے بن کر رہیں گے لیکن اللہ بڑا بنا دے گا کہ بڑا بنے گا اللہ بڑا بنائے گا اور اللہ ہماری عظمت کو اللہ ہماری بھسرگی کو اللہ ہماری بڑائی کو اللہ ہمارے روپ دب دبے کو ان کے دلوں پر اتاعت دے گا ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے لیکن وہ ہم کو بڑا سمجھیں گے وہ ہم کو بڑا سمجھیں گے یہ ہے مومنٹ کی شاد چھوٹا بن کر بڑا رہے گا اور وہ بڑے رہ کر چھوٹے بن جائے گے یہ مومن کی شاہد ہے میرے دوستو اس کے لئے اللہ نے اس زمانے میں یاد رکھنا میری بات جب اللہ رب العزت کسی کو چمکانا چاہتے ہیں عزت دینا چاہتے ہیں خلبہ دینا چاہتے ہیں محبت بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو اللہ اپنے بندوں کو دین دیتا ہے کہا دیتا ہے دین کی محنت دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں پر روبوں ڈربوں ڈالتا ہے سمجھے آپ یہ اللہ کا انتظام ہے یہ اللہ کا کام ہے اللہ اپنے کام کے ذریعے سے اپنے بندے کا تعریف براتا ہے اللہ اپنے کام کے ذریعے سے اپنی طاقت کا تعریف براتا ہے اللہ اپنے کام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کا موسیقی